اسلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کا ہوش سعید اصد بخاری ویلکم ٹو مائی چینل سیونٹی ایم این وید اصد ویورز آج کی میری ویڈیو اس ایکٹرس کے بارے میں ہیں جو انہوں نے لگ بھگ ستر سال بھی انڈسٹری کو دیئے انیس سو چھتیس سے لے کے دوہزار پانچ تک انہوں نے ایکٹنگ کا آز انیس سو چھتیس سے کیا جب وہ بیوی تھی ان کو بیوی آرڈیس کے نام سے جانا جاتا تھا اس کے بعد انہوں کو نائنٹی فورٹی ون میں ایک بہت زبردست قسم کی فلم ملی اس کے بعد فورٹی ٹو میں ملی پھر فورٹی ایٹ میں ملی اچھا آئیں تو ہیروین کے لیے اس پہ تھی لیکن ان کو لوگ جو ہیں زیادہ ہیروین کے اس پہ نہیں انہوں نے جو ان کو پیچھانا لوگوں نے نا ہیروین کے اس سے نہیں پیچھانا لوگوں نے کومک رول سے ان کو زیادہ تر جو ہیں آپ اور ہم ان کو جانتے ہیں چاچی جی ہاں چاچی کے نام سے ان کو جانتے ہیں سیتا اور گیتا میں اس کے بعد ایک لاوارس فلم تھی بچن جی کی اس میں یہ آنٹی تھی اوہ مین تم کیا کرتا مین ایک تو پہلے ہی تم کڑکا اوپر سے تم ہمارے کشم کو خراب کرتا تو آنٹی اس نام سے جانی جاتی تھی اس رول سے ان کو پہچانا گیا اور بہت زیادہ مشہور ہوئی بہت زبردست قسم کی کامیڈی کرتی تھی جن کا فلمی نام تھا منورما منورما ان کا جو اوریجنل نام تھا میں آپ کو اس میں بتاؤں گا اس ویڈیو میں بتاؤں گا اس کا اوریجنل نام کیسے فلم انڈسٹری میں آئی کون کون سی موویز میں کام کیا ان کی بیٹی بھی فلم انڈسٹری میں آئی انہوں نے بھی کافی فلموں میں کام کیا ان کے شور کون تھے وہ بھی ڈائریکٹر تھے پروڈیسر تھے یہ ساری کچھ آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کئی مرد جائیے گا چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب منورما 16 اگس 1926 کو لاہور میں پیدا ہوئی ان کا اصل جو نام تھا وہ تھا ایرن ایسک ڈینیل ان کی والدہ جو تھی وہ آئیرش تھیں اور والی صاحب جو ہندوستانی تھے پروفیسر تھے انہوں نے ایٹ لیس ایٹی سکس موویز میں کام کیا ہے انہوں نے جو کیریئر کا سٹارٹ جو کیا اپنا وہ اس سے کیا تھا سٹیٹ ڈرامے سے کیا تھا 1936 میں اس ٹیم ان کو نام سے جانا جاتا تھا بیوی آئیرس کے نام سے جانا جاتا تھا اور وہاں پہ اس ہیرے کو نظر پڑ گی ڈیریکٹر کی اور پروفیسر کی تو انہوں نے کہا ہم ان کو لازمی اپنی موویز میں سائن کریں گے تو ان کی جو پہلی فلم تھی وہ آئی تھی نائنٹی فورٹی ون میں خزانچی خزانچی ان کی فلم پہلی تھی اس کے بعد ان کی فلم ایک آئی خاندان نائنٹی فورٹی ٹو اس کے بعد بدقسمتی سے جو ہے پارٹیشن ہو گیا اور ہندوستان پاکستان الگ ہو گیا تو یہ ہندوستان چلے گی وہاں چلن جانے کے بعد انہوں نے ہندوستان جانے کے بعد ان کی گھر کی عزت ایک فلم آئی تھی نائنٹی فورٹی ایٹ میں جی دلیب کمار جی کے ساتھ پھر ان کی ایک موویز آئی تھی ہنستے آنسو نائنٹی ففٹی میں پھر ان کی ایک مووی آئی تھی نائنٹی ففٹی تری میں پرینی تا اس کے بعد ان کی کندن نائنٹی ففٹی فائف میں کندن اس کے بعد ان کی ایک اور مووی آئی تھی جھنک جھنک پائل باجے جی پھر ان کی ایک مووی آئی تھی کشور کمار جی کے ساتھ ہاف ٹکٹ 1962 میں پھر ان کی ایک اور مووی آئی تھی 1963 میں مجھے جینے دو پھر ان کی ایک فلم آئی تھی محبوب کی مہندی راجش خانہ جی کے ساتھ تھی 1971 میں کاروان جتندر جی کے ساتھ 1971 میں گیملر دیو آنند ساتھ 1971 میں پھر 1972 میں ان کی ایک مووی آئی تھی بمبئی ٹوگوہ جی ہاں بمبئی ٹوگوہ پھر سیتا اور گیتا یعنی اس رول سے اس میں جو ان کو رول ملا نا چاچی کا تو اس چاچی کی رول سے ان کو پہچانہ گیا چاچی چاچی نے کتنی زبردست ایکٹنگ کی چاچی نے بہت زبردست ایکٹنگ کی تھی آپ کی پریچے فلم آئی تھی آپ کی پریچے 1964 میں پھر 10 لاکھ جی ہاں اوم پرکاش جی کے ساتھ 1966 میں میرے حضور 1968 میں ٹھیک دو کلیاں 1968 میں یہ دو کلیاں کا آپ کو سر دیکھیں آپ اس میں جو اوپر دو بچیاں ہیں یہ آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ آپ نے مجھے بتانے ہے بچی کون ہے ٹھیک ہے آپ مجھے کمیٹس کر کے بتانے ہے بچی کون ہے یہ بچپن کس کا ہے ٹھیک ہے پھر ان کی ایک موی آئی تھی ایک پھول دو مالی 1969 میں دنیا کیا جانے 1971 میں ٹھیک ہے پھر آئی تھی بنارسی بابو 1972 میں شور 1972 میں شور منوج کمار جی کے ساتھ جی پھر زہریلا انسان 1973 میں زہریلا انسان یہ ایک فلم آئی تھی 1974 میں نیا دن نئی رات اس کے بعد لفنگی 1975 میں بہت زبردست ہیرہ اور پتھر 1977 میں لاوارس اس کے بعد پھر یہ جو اس کردار میں اور زیادہ مشہور ہو گئی اوہ مین تم کیا کرتا ہے ایک تو تم کڑکا اوپر سے ہمارے تم کسٹمر جو بھی آتا تم اس کو بھگا دیتا جی ہیں آنٹی 1981 میں فلم آئی لاوارس آنٹی پھر میں آوارا ہوں 1983 میں اور لاسٹ ان کی مووی تھی Water یہ Water 2005 میں ان کی ریلیوز ہوئی اس کے بعد ان کو جو ہے سٹروک ہو گیا تھا تو ویسی بھی بڑی ہو گی تھی تو اس وجہ سے ان کی تقریبا کوئی 2005 میں ان کی عمر 78 کے قریب تھی جب ان کو سٹروک وغیرہ ہوا تو یہ بول نہیں سکتی تھی تو آپ کو پتا ہے فالد جب ہو جائے تو انسان بول نہیں سکتا ہے بہت کوشش کرتی تھی لیکن بول نہیں سکتی تھی لیکن انہوں نے اور انہوں نے جو کردار نبھائے وہ عمر کر دیا یقین جانے یہ ان کی کچھ موویز تھیں جو میں نے آپ کو بتائی 86 موویز کا میں نے نہیں بتایا آپ کو ان کی کچھ خوبصورت خوبصورت موویز تھیں جنہوں نے اس میں ادھاکاری بہت زبردست کی دیکھیں سٹارٹنگ کا کہہ رہی دیکھیں 1936 سے 2005 تھا لگ بک 69 ایئرز انہوں نے انڈسٹری کو دیا اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ ان کے جو ہزبن تھے یہ ان کے ہزبن تھے ان کے ہزبن کا نام تھا راجن ہسکر راجن ہسکر یہ یہ جو ہیں پندت تھے کشمیر میں پندت تھے اور پارٹیشن کے بعد یہ ہندوستان چلے گئے اور انہیں پارٹیشن سے پہلی انہوں نے شادی کر لی تھی ان سے منورنا سے تو ان کو ایک بیٹی ہے جن کا نام ہے ریتہ ہسکر یہ ان کی بیٹی ہیں انہوں نے بھی کافی فلموں میں کام کیا ہے ایک میں آپ کو بتاتا چلوں ان کی جو سنجیف کمار صاحب کے ساتھ مووی تھی اس فلم کا میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں سورج اور چندہ انیس سو تیہتر میں ریلیز ہوئی تھی جی ان کی کافی فلمیں آئیں ہیں تو ان کے بعد ان کی جو ہے بہت ارسا شادی چلی اس کے بعد سپریشن ہوگی حالانکہ اتنی پیاری آنٹی تھی بڑی زبردست تھی ہونا نہیں چاہیے تھے لیکن بس بدکسمیسی سے الگ ہوگی اور وہ اکیلی رہ گئی تھی بیٹی ان کی شادی کر کے جو ہے چلی گئی تھی دبائی چلی گئی تھی وہاں زندگی گزار رہی تھی تو ان کو جو فالج بغیرہ ہوا تو یہ بہت ارسا انہوں نے سروائف کیا لیکن آخر کار پندرہ فروری دوہزار آٹھ کو یہ اکاسی سال کی عمر میں اسفانی دنیا سے چلی گئے امید کرتا ہوں آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہوئی گی پسند آئی ہے تو مجھے کمنٹس ضرور کیجئے آپ کہاں کہاں سے ویڈیو دیکھ رہے ہیں کس کس کنٹری سے دیکھ رہے ہیں اور مجھے چینل جنہوں نے سبسکرائب نیک ہے جلدی سے سبسکرائب کیجئے گے اپنا خیال رکھئے اور میری چینل کا بھی خیال رکھیں ملیں گے نیکس ویڈیو میں اچھی اچھی ویڈیو کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ